پی سی ایس جے کا نتیجہ اتر پردیش پبلک سرویس کمیشن نے اعلان کیا جس میں معروف انساری ایک استار چوڑے کے بیٹے محل را چندوسی زل اسمبل کے رہنے والے ہیں انہوں نے معروف کے اندخاب کی اطلاع ملتے ہی رشتداروں اور جانے والوں کا سلسلہ مبارک بات دینے گھر پہنچنا شروع ہو گیا پی سی ایس جے میں منتقب ہونے والے نوجوان معروف نے بغیر کسی کوچنگ کے اپنی پہلی ہی کوشش پر یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے معروف نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کامیابی بغیر کسی کوچنگ کے اور پہلی ہی کوشش میں حاصل کی ہے میرے بیٹے معروف انساری نے اپنے گھر پر دیکھر کے ہی جو ہے پوری محنت کے ساتھ جو ہے تیاری کی اور اس کا پرنام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میں سب سے پہلے اوپر والے کا شکریہ ادا کروں گی اس نے اس مقام پر پہنچایا اور آپ سب لوگوں کی دعائیں اور آشیرواد اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج بیٹے نے یہ پریقشہ اترڑ کیا جی آج میں نے کل رات میرا ریزرٹ آیا اور تردے شروع سے آئیو کی اور سے آئیو دیت ڈیوڈیچر سرویس اگزامنیشن کی پریقشہ میں میں نے ایک چوانوی رینگ کے ساتھ اس پریقشہ کو تیڑ دیا کل شام چھے بجے ڈیوڈیچری میں بھی جانے کا بکلپ ہے آپ وکیر بننے کے ساتھ ساتھ ایک نیائے کا دکاری بھی بن سکتے ہیں ڈیوڈیچری میں نے اور جانکاری ملکمات پراب کی اپنے سینئر سگین سیفی ایڈوکیٹ سے اس بارے میں مشورہ کیا ان سے سمیں سمیں پر مارک دلشن دیا اپنے گروہوں سے جو کالیج میں میرے پروفیسر تھے ان سے مارک دلشن دیا اور اس سب کے ساتھ کل میں نے اس پریقشہ گوز کی رہی ہے ڈیوڈیچری میں نے کسی پوچن کے مطلب پر رہ کری سیلپ سیڈی کی ہے اور میں نے کسی پوچن سنسطان سے کوئی کچھ نہیں ہے شروعاتی طور پر ایسا کوئی سپنا نہیں تھا لیکن بی ایر ایل بی کی پڑھائی کے دوران کانون کی جب پڑھائی میں کر رہا تھا اسی دوران اس بکلپ کے بارے میں مجھے جانکاری ہوئی کہ ہم کی سرائن میں بھی جا سکتے ہیں اور لوگوں سے مشورہ کر کے ان سے اس بارے میں معلومات کر کے ان سے جانکاری حاصل کر کے کہ کس طرح ہم اس شیطر میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں وہ ساری جانکاری پراب کر کے میں نے اس کے اندر اڑنیتی کے تحت اس کی تیاری کی اور انددہ ہوتے ہیں کیسے محسوس کر رہا ہے اس میں پہلے سے زیادہ اس بات کو لے کر کے چنتے دوں کہ اب میری ذمہ داری تھوڑی بڑھ گئی ہے اور اب میں اس بات کو لے کر چنتی دوں کہ میں کیسے آکے اس ذمہ داری کا نربان کروں گا اور پوری اپنی کوشش کروں گا پوری ستنشتہ پوری مانداری کے ساتھ جو ذمہ داری مجھے مانی آئیو کی وہ سوپی گئی ہے اس کو نربان کرتے ہیں جہاں تک پہنچانے میں آپ کو مہباب نے جو مہنگ کی کوئی نہیں کریں گے سنگر سوی اکتیگت ہوتا ہے اور سفلتہ ساموہی ہوتی ہے میری سفلتہ میں میرے پریبار میرے گرو جن میرے پروپیشن کے جو گروہ ہیں آدھر نیئے سگیر شیفی صاحب ایڈوکیٹ شباش رابو یادب اور باگی میرے پورا چندوسی ایڈوار ایسوشیشن کا پریبار اور میرے سب ہی دوست جو میرے ساتھ رہے اس جرنی میں ان سب کو میں لننے والے رہے گا